مَسَلُ الْمَرْعَةِ السَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ نیک بیوی اگر بل جائے تو فرمایا نیک بیوی کی مثال یوں ہے مَسَلُ الْمَرْعَةِ السَّالِحَةِ فِي النِّسَائِ كَمَسَلِ الْغُرَابِ الْأَعْسَمِ فرمایا نیک بیوی اگر کسی کے مقدر میں آ جائے فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے آسمان کی فضاء میں سو قوے اڑ رہے ہو آسمان کی فضاء کے اندر سو قوے اڑ رہے ہو اور ان سب کی رنگت کالی ہو اور ان سو قووں میں سے ایک قوہ ایسا ہے جس کا پیٹ کا حصہ سفید رنگ کا ہے فرمایا آسمان کی بلندیوں پر یہ سو قوے اڑ رہے ہو ان سو قووں میں سے جس کے پیٹ کا حصہ سفید رنگ کا ہے وہ اتنی دوری پر بھی تمہیں منفرد نظر آئے گا تمہیں الگ تھلگ نظر آئے گا جدا نظر آئے گا فرمایا جیسے اتنی دوری پر تمہیں وہ کالا قوہ جس کے پیٹ کا رنگ سفید ہے وہ نظر آتا ہے فرمایا یوں ہی زمین کے اوپر رہنے والے گھروں میں سے وہ گھر جس گھر کے اندر بیوی نیک ہو جس گھر کے اندر بیوی شاکرہ ہو جس گھر کے اندر بیوی خدیجت القبرہ جیسی ہو جس گھر کے اندر بیوی فاطمہ بنت محمد جیسی ہو جس گھر کے اندر بیوی زینب بنت فاطمہ تزہرہ جیسی ہو جس گھر کے اندر بیوی جو ہے وہ ام سلمہ ماریہ کبتی جیسی ہو جس گھر کے اندر بیوی حضرت سودہ بنت زمہ جیسی ہو جس گھر کے اندر بیوی حسن کی ملکہ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہو فرمایا جیسے آسمان پر اڑنے والے سو قووں میں سے کالے قووں میں سے وہ سفید رنگ کے پیٹ والا قوہ تمہیں نظر آ جاتا ہے فرمایا یوں ہی میرے رب کو ساری زمین کے اوپر جتنے گھر ہوں اور جس گھر کے اندر نیک مومن عورت ہو فرمایا وہ گھر میرے رب کو یوں ہی سونا لگتا ہے یوں ہی پیارا لگتا ہے اچھا لگتا ہے فرمایا گھر تو سارے ہی میرے ہیں میرے بندوں کے ہیں لیکن وہ گھر اچھا ہے جس گھر کے اندر ایسی عورت ہے جو شاکرہ ہے جس گھر کے اندر ایسی عورت ہے جو کانعہ ہے جو سبر کرنے والی ہے کبھی اس نے شکوا نہیں کیا وہ ماں باپ کو جا کر یہ نہیں کہتی میرا گزارہ نہیں ہو رہا بڑی مشکلے ہیں وہ جا کر خامد کی خیبتیں نہیں کرتی خامد کی چول خوری نہیں کرتی وہ خامد کے عیب نہیں بیان کرتی جب ماں باپ آباتے ہیں اگر وہ بوکھی بھی بیٹھی ہو تو مسکراتے ہوئے کہتی الحمدللہ میرے گھر کا نظام تو بڑا سونا چل رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا سو کبوں میں سے جیسے وہ کبہ نظر آتا ہے فرما یوں ہی یہ ساری کائنات کی عورتوں میں سے یہ عورت منفرد مقام والی ہے